آقای کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب کی ستائیسویں رات میں عبادت کرنے والوں کو سو سال کی عبادت کا سواب ملتا ہے جس نے اس رات میں بارہ رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھ کر قرآن حکیم کی کوئی سورہ پڑھے اور دو رکعت پر تشہد اس کے بعد درود اور اس کے بعد پھر سلام پھیرے اور بارہ رکعتیں پڑھنے کے بعد سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر سو مرتبہ استغفراللہ اور سو مرتبہ درود شریف پڑھے تو دنیا اور آخرت کے امور سے متعلق جو کچھ چاہے دعا کرے اور صبح میں روزہ رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا مگر یہ کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے شعب الایمان للبہ کی حصہ پنجم صفحہ نمبر 346